امید ہے آپ اور آپ کے والدن صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو assessment sheet solving session کروایا جا رہا ہے آج class 3 کا اردو کا assessment sheet solving session ہے lecture number 9 کا جی ایٹورن میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس چینل کو اب تک subscribe بھی کر لیا ہوگا بیل آئیکن کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس ویڈیو کو like بھی کر دیا ہوگا جی تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے lecture کی طرف جو ہے assessment solving session درس نمبر دس class 5 مضمون اردو درست جواب کی نشاندہی کریں درست جواب کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے اس نظم کے شائر کون ہے سٹوڈنٹس آپ نے reading book میں پڑا ہوئے آپ کی جو نظم ہے وہ ہے میں کیا بنوں گا اس کے شائر کیس کی شائری کس نے کی ہے ہم اپنے options پر چلتے ہیں علامہ اقبال غالیب حفیظ جلندری جی سٹوڈنٹس تو اس کی جو شائر ہیں جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں حفیظ جلندری یہ ہے صحیح جواب ہے آپ نمبر دو نظم میں کس مشہور شخص کا ذکر کیا گیا ہے میں کیا بنوں نظم میں کس مشہور شخص کا ذکر کیا ہے ہم اپنے options پر چلتے ہیں جی سٹوڈنٹس کس کا ذکر کیا گیا ہے جی سٹوڈنٹس کس کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہمارا صحیح option ہے رستم کس وجہ سے مشہور ہوا یعنی رستم کی مشہوری کی یا مشہور کس وجہ سے ہوا تھا کیا اس کی reason تھی ہم اپنے options پر چلتے ہیں طاقت سچ نیکی جی سٹوڈنٹس تو رستم اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور ہوا تھا صحیح option ہے طاقت آپ نے اس پر good کا نشان لگانا ہے اکلا سوال ہے اس نظم سے آپ نے کیا سیکھا کہ یہ جو میں کیا بنوں گا اس نظم سے آپ نے کیا سیکھا ہم اپنے options پر چلتے ہیں دل دکھانا برائی کرنا سچ بولنا جی سٹوڈنٹس ہم نے اس نظم سے سیکھا ہے سچ بولنا کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اگلا سوال ہے اس نظم کو لکھنے کا مقصد کیا ہے یا کیا مقصد ہے کہ یہ کیوں لکھی گئی ہے یہ نظم options ہیں با مقصد ان کی گزارنا یا بے مقصد ان کی گزارنا سٹوڈنٹس میں کیا بنوں گا جو ہمیں لکھنے کا مقصد ہے وہ ہے با مقصد ان کی گزارنا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا مقصد ہو جس کے تحت آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں بے مقصد زندگی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو اگلا سوال ہے نظم کے مطابق مصرے مکمل کریں جو ہماری نظم ہے میں کیا بنوں گا اس کے ہم نے مصرے مکمل کرنے ہیں بہت سے ہنر موت سے ڈیش ہوں گے سٹوڈنٹس بہت سے ہنر موت سے ایجاد ہوں گے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایجادی خال جگہ میں مصرہ مکمل ہوگا میں لکھتا رہوں گا میں ڈیش رہوں گا میں لکھتا رہوں گا میں پڑتا رہوں گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس دلوں کو ڈیش کی باتیں کروں گا دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا اس خال جگہ میں آپ نے ملانے لکھنا ہے کہ دلوں کو جوڑنے کی باتیں کروں گا دلوں کو توڑنے کی باتیں نہیں کروں گا سبق ڈیش کے مجھے یاد ہوں گے سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے کہ جو بھی نیکیاں ہیں جو کرنے والی کام نیک کام ہے مجھے وہ سبق یاد ہوں گے اگلہ ہے میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر رہبر اگر رہبر بنوں گا یعنی رہنمائی کرنے والا مدد کرنے والا بنوں گا جی سٹوڈنٹس اب ہم اپنی لیکچر کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ میں کیا بنوں گا اس میں سٹوڈنٹس جو بچہ ہے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں کیا کیا کروں گا درست جواب کی نشاندہی کریں اس نظم کے شاعر کون ہے علامہ اکبال غالب حفیظ لندری نظم میں کس مشہور شخص کا ذکر کیا گیا ہے ارستو نیوٹن محمد علی جنا رستم کس وضع سے مشہور ہوا طاقت سچ نیکی طاقت کی وضع سے وہ مشہور ہوا اس نظم سے آپ نے کیا سیکھا دل دکھانا برائی کرنا سچ بولنا تو ہم نے کیا سیکھا ہے سچ بولنا اس نظم کو لکھنے کا کیا مقصد ہے با مقصد زندگی گزارنا بے مقصد زندگی گزارنا تو سٹوڈن صحیح اپشن ہے با مقصد زندگی گزارنا اگلا سوال ہے نظم کے مطابق مصرے مکمل کریں بہت سے ہونرموت سے ایجاد ہوں گے ایجاد خالی جگہ ہے اس کو فیل کرنا آپ نے میں لکھتا رہوں گا میں پڑھتا رہوں گا دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا یہاں پر ملانے سے ہمراہ صلح کروانا بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے درمیان ان کو آپس میں محبت سے جوڑے رکھنا بھی ہو سکتا ہے سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے نیکیوں کے میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر رہنما مدد کرنے والا بنوں گا جی سٹوڈنٹس تو میں کیا بنوں گا اس میں آپ نے آج کا یہ ٹوپک تھا اس میں آپ کے ایم سی کیوز تھے اور آپ نے اس کو مسلم کمن کیے میں امید کرتے ہوں کہ اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بیل آئیکون کا بڈن پریس کرتے ہو اس ویڈیو کو لائک کر لیا ہوگا جی سٹوڈنٹس تو اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ٹیک کیئر فی ایمان اللہ اللہ حافظ